کیا ہوں گے سکیلر کے لئے کلکولیشنز تو سیمپل ہے کیونکہ سکیلر ہمارے پاس وہ کونٹیٹی تھی جس میں صرف اور صرف ہمارے پاس مینگنچیوڈ ہوتا ہے مینگنچیوڈ کا مطلب کیا تھا ہمارے پاس نمبر اور یونٹ کو ہم کہتے ہیں مینگنچیوڈ زیادہ ڈیپ میں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز ہے اسی چیز کو اتنا ہی کور کر لے تو یہ آپ کے لئے بھی آسانی ہوگی آپ کو سیکھنے کے لئے بھی آسانی ہوگی تو اگر ہم نمبر اور یونٹ کو دیکھیں جیسے کی ہم آلیڈی کر چکے ہیں نمبر مینز کوئی بھی نمبر فائف یونٹ مینز کوئی بھی یونٹ کلو میٹر اب اگر اس کیلٹرف کی ہم بات کر لیں اس کیلٹرو کوئیشن بالکل سیمپل ہے کہ اگر دو سکیلٹرف کانٹیٹس ہیں جیسے کی ایڈ کلو میٹر اور فائف کلو میٹر ان کو اگر ہم ایڈ کر لے یا اگر ہمibtر کا سکر کر لے یا اگر ہمchron میں دیکھیں ایک ویکٹر یہ ہے ہمارے پاس ایک ویکٹر یہ ہے یہ بیٹر ہمارے پاس ٹو سینٹی میٹر کا ہے فٹس کرارے یہ بیٹر ہمارے پاس ٹری سینٹی میٹر پر ہے اگر ہم اس طرح کے بھی ویکٹرز میں صرف اور صرف سکیلر دیکھ لیں سکیلر مینز صرف اور صرف ہم کیا دیکھ لیں اس کی مینگنیچیوڈ دیکھ لیں تو اس کو ہم سیمپل آسان الفاظ میں سب سے ایزی اس مینگنیچیوڈ کو سب سے ایزیسٹ وی یہ ہے کہ ہم اس کو سیمپل ایڈ کر لیں جو سیمپل میتمیٹکس ہے اسے ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو ان کو اگر آپ ایڈ کرتے ہو تو ترٹین کلو میٹر ہمارے پاس آنسر ہوگا اگر ان کو آپ ایڈ کرتے ہو ایڈ سینٹی میٹر اگر اسی طرح دو ماصل ہو ایڈ کیجی اور ہمارے پاس ٹو کیجی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے چونکہ یہ نمبر یونٹ نمبر یونٹ مینز یہ کیا ہے یہ مینگنیچیوڈ ہے تو ان کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو سیمپل ہمارے پاس ٹین کیجی اس کا آنسر ہوگا تو یہ سب سے ایزی میٹڈ ہے کیلکولیشنز فور سکیلر مزید کمپلکیشنز آئیں گے سکیلر پروڈکٹ ہم دیکھیں گے ویکٹر پروڈکٹ دیکھیں گے اس کے نمیریکلز دیکھیں گے اس کا کافی چینج آپ کو نظر آئے گا یہ صرف ان ٹرمز آف مینیچیوڈ اگر ہم دیکھیں وہ بلکل سیمپل ہے جب ہم ویکٹر کی طرف آتے ہیں تو ویکٹر کو ہم کس طرح ایڈ کرتے ہیں ایڈیشن آف ویکٹر کے لئے سب سے ایزی میتڈ ایزی رول جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایڈ ٹو ٹیل رول یہ سب سے ایزی میتڈ ہے ہمارے پاس ایڈیشن آف ویکٹر کے لئے ایڈ ٹو ٹیل رول کیا ہے چونکہ ہم بات کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس